موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین وبد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام الخالق الخلق ان دونوں ناموں کی شرح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الخالق الخلق قرآن میں کئی جگہوں پر آئے ہوئے ہیں الخالق قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے الخالق البارئ المصور الخلق قرآن میں دو جگہ پر آیا ہوا ہے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ربک ہوا الخلق العلیم اور دوسری جگہ پر آیا ہوا ہے سورہ یاسین میں بلا وہو الخلق العلیم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الخلق العلیم کے ساتھ دو جگہ آیا ہوا ہے اور الخالق کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے ان دونوں ناموں کے اندر صفت ایک پائی جاتی ہے اور ان کا معنی قریب قریب ایک ہے اسی لئے یہ دونوں نام ایک ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں الخالق الخلق عربی دبان کے لحاظ سے الخالق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا الخلق کے معنی ہوتے ہیں یہ مبالغہ کا سگہ ہے بہت پیدا کرنے والا الخالق الخلق دونوں میں خلق کی صفت پائی جاتی ہے پیدا کرنے کی صفت پائی جاتی ہے عربی دبان میں خلق کے دو معنی آتے ہیں اس کا ایک معنی ہے تقدیر کا خلق کا ایک معنی ہے تقدیر کا تقدیر کہتے ہیں اردو میں اندازہ لگانا کسی چیز کا اندازہ لگانا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے وجود میں لانے سے پہلے اس کے بارے میں ایک اندازہ لگائے جاتا ہے یہ التقدیر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی الخالق ہے اس معنی کے لحاظ سے بھی خالق ہے قرآن میں آپ ایسی آیتیں پڑھیں گے ایسی آیتیں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اندازہ کیا پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابق مثال کے خلق کا یہ دوسرا معنی ہے کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا یعنی پہلے یہ چیز نہیں تھی وجود میں نہیں تھی لیکن اس کو وجود بخشا گیا اسے بنایا گیا اسے ایجاد کیا گیا خلق کا یہ دوسرا معنی ہے بغیر سابق مثال کے اللہ تبارک و تعالی الخالق ہے اس معنی کے لحاظ سے بھی تو اللہ تبارک و تعالی الخالق ہے تقدیر کے معنی کے لحاظ سے بھی یعنی اندازہ کرنے کے معنی کے لحاظ سے بھی اور اللہ تبارک و تعالی الخالق اور الخلاق ہے بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کرنے کے معنی میں بھی وجود میں لانے کے معنی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین یہاں اس آیت میں کہا گیا احسن الخالقین تو بعض لوگوں کو شبہہ ہو جاتا ہے پریشانی میں ہو جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالی کے علاوہ بھی لوگ پیدا کرنے والے ہیں کیونکہ اس آیت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے سب سے بہتر ہے وہ خالقین میں اللہ تعالی سب سے بہتر ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے تو یاد رکھئے کہ یہاں خالق کا معنی ہے خلق کا معنی ہے تقدیر کا یعنی اندازہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے بندے بھی اندازہ کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات بھی اندازہ کرتی ہے اور ایک اندازہ کر کے پھر کسی کام کو وجود میں لاتے ہیں کسی چیز کو وجود میں لاتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں ایک بندر بھی ایک اندازہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا تو وہاں پہنچ جاؤں گا اس کے بعد وہ چھلانگ لگا دیتا ہے اگر اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے تو وہاں اس جگہ پہ چھلانگ نہیں لگاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بھی اندازہ لگاتی ہے تقدیر کا جو معاملہ ہے اندازہ لگانے کا جو معاملہ ہے تو یہ بندوں کی بھی صفت ہوتی ہے انسانوں کی بھی صفت ہوتی ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لیکن بندوں کے اندازے کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں ان کی تقدیر غلط بھی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس لئے اندازہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اندازہ کرنے والا ہے تو تقدیر کے معنی میں یہ لفظ خالق غیر اللہ کے لئے بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن الخالق اور الخلاق کا معنی جب پیدا کرنے کے کیا جاتا ہے یعنی عدم سے وجود بخشنا کوئی چیز نہیں تھی اس کے جیسی بھی کوئی چیز نہیں تھی اور بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی بھی چیز کو وجود میں لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ پیدا کرنا اور اس معنی میں الخالق الخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے ہل من خالق غیر اللہ ہائے کوئی اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے وہ تنہا ہے وہ تنہا خالق ہے وہی خالق ہے اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا خالق ہے یہاں خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا تو محترم ناظرین یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ الخلق کے معنی عربی دبان میں التقدیر کے بھی ہوتے ہیں جس کے معنی اندازہ کرنے کے ہوتے ہیں اور اس معنی میں یہ لفظ بندوں کے لئے بھی مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن الخلق کا ایک معنی پیدا کرنا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پیدا کرنا ایجاد کرنا وجود میں لانا کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا کوئی چیز نہیں تھی عدم سے اس چیز کو وجود میں لائیا گیا انسانوں کو پیدا کیا گیا جینوں کو پیدا کیا گیا آسمانوں اور زمین کو وجود بخشا گیا اس معنی میں خلق جو ہم اردو میں پیدا کرنے کا معنی کرتے ہیں یہ نام اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہی خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں وہ تنہا خالق ہے وہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسی وجہ سے وہی اس بات کا مستحق بھی ہے کہ اسی کی عبادت بھی کی جائے کیونکہ خالق وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دے کر کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن چیزوں کی تم پوجہ کرتے ہو پرستش کرتے ہو جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ذرا بتاؤ تو دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے کیا کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے یا یہ خود مخلوق ہیں دکھاؤ پہلے یہ بات اگر کسی چیز کی عبادت کرتے ہو اس کو معبود سمجھتے ہو تو دیکھو پہلے اس کے اندر کہ کیا اس کے اندر پیدا کرنے کی صفت ہے خلق کی صفت پائی جاتی ہے کیا اس کے پاس یہ قدرت ہے یہ طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے ہائے اس کے اندر یہ طاقت یا نہیں ہے یا معاملہ ایسا تو نہیں کہ یہ خود مخلوق ہو اور ایک کمزور مخلوق ایک ضعیف مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے کہا جس کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجھتے ہو دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ان سب کو اکٹھا کر دو اور اکٹھا کر کے یہ کہو ذرا ایک مکھی یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق پیدا کر کے دکھا دیں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی پیدا کر کے دکھا دیں اگر یہ پیدا کرتے ہیں تب ان کی عبادت کرو تو بات کچھ اور ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سب کی سب اکٹھا ہو جائیں تب بھی ایک چھوٹی سی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی بھی ان سے کوئی چیز لے کر کے چلی جائے تو اس سے چھین نہیں سکتے ایسے پتھروں کی تم پوجھا کرتے ہو اور ایسے درختوں کی تم پوجھا کرتے ہو ایسی چیزوں کو تم پوجھتے ہو ایسی چیزوں کو تم مانتے ہو ایسی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اور ایسی چیزوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو خالق ہیں بلکہ خود مخلوق اور انتہائی ضعیف مخلوق اتنی کمزور مخلوق کہ اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق ایک مکھی بھی اگر ان کے پاس سے کوئی چیز لے کر کے جائے تو اسے چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے وَاُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کتنے کمزور ہیں یہ اور اتنے کمزور کو اپنا معبود بنا لیا کتنی عجیب سی بات ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحیدِ علوہیت کے لیے یعنی تنہا ایک اللہ کی عبادت کی جائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام الخالق الخلاق اور یہ صفتِ خلق قرآن میں اس کا ذکر بار بار کیا ہے بار بار یہ کہا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر پائی جانے والی یہ صفت اور خاص طریقے سے کفارِ مکہ مشرقینِ مکہ جو اس بات کی قائل تھے کہ ان زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے جو اس بات کے قائل تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے قرآن میں اس کا بھی بیان بار بار آیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تمہارا خالق کون ہے تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ ہمارا خالق ہے وہی آسمان و زمین کا خالق ہے اور وہی مدبر ہے وہی پورے نظام کو چلا رہا ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو خالق ہے معبود بھی وہی ہونا چاہیے حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے بات بھی اسی کی ماننی چاہیے جو خالق ہے وہی معبود ہونا چاہیے اللہ تعالی نے بار بار یہ دلیل ان کے سامنے پیش کی ہے اسی لئے یہ دونوں نام ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے اور ان دونوں ناموں کا جو یہ تقادہ ہے کہ جب خالق وہ ہے تو اس کی عبادت ہونی چاہیے اور تنہا اس کی عبادت ہونی چاہیے ہماری نظروں سے کبھی یہ چیز اوجھل نہ ہو اللہ تعالی کے یہ دو نام الخالق و الخلاق ان دونوں ناموں کی شرح لے کر کے حاضر ہیں اللہ تعالی کے ان دو ناموں میں خلق کی صفت پائی جاتی ہے اور خلق کے معنی تقدیر کے بھی ہوتے ہیں اور خلق کے معنی پیدا کرنے کے بھی ہوتے ہیں یہ تفصیل آپ کے سامنے وقفے سے پہلے رکھی گئی ان دونوں ناموں پر ایمان کا تقادہ یہ ہے اللہ تعالی ہی الخالق ہے اور وہی الخلاق ہے اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اس ایمان کا یہ تقادہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے حکم کا پالن کریں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں اس نے جو گائیڈ لائن ہم کو دیا ہے اس گائیڈ لائن کو ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی اس زندگی میں فالو کریں یہ تقادہ ہے میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں جب ہم کو یہ ٹکٹانک سامان کھریدتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ہم نے جوال خریدا یعنی موبائل خریدا لیپ ٹاپ خریدا ٹیبلٹ خریدا کوئی بھی سامان ہم کھریدتے ہیں لیکٹانک سامان آپ نے خریدا اس سامان کو بنانے والی کمپنی اس سامان کے ساتھ ایک گائیڈ لائن بھی ہم کو دیتی ہے کیوں دیتی ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کریں صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس کا جو فائدہ ہے اس فائدے سے ہم بہرور ہو سکیں اس چیز سے ہم کو فائدہ حاصل ہو تو ہمیں اس گائیڈ لائن کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اس کو جاننا پڑتا ہے اور اس کے لحاظ سے ہمیں اس چیز استعمال کرنی پڑتی ہے معمولی معمولی چیزیں دنیا میں جو بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ اپنی ان چیزوں کے لیے گائیڈ لائن دے دیتے ہیں ہمیں اور ہمیں کا ہر شخص اس کو فالو کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس میں پائی جانے والی چیز کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس کی ضرورتوں کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیا کیا فائدہ اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں تو جو اس نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں میرے بھائیوں یہ بات ہے تو فیر رب العالمین جو الخلاق ہے الخالق ہے جو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے جو ہمارا بھی خالق ہے اسی نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے اس جسم کی ضرورت کیا ہے اور ہمارے اس جسم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں اور کون سی گائیڈ لائن ہے جس کو ہم فالو کریں گے تو ہماری حیات بھی صحیح رہے گی ہماری زندگی بھی درست رہے گی اور ہماری زندگی کے کام بھی صحیح طریقے سے انجام پائیں گے اس نے ہمیں جب یہ گائیڈ لائن دیا ہے اور ہمیں یہ ہدایت دی ہے تو پھر ہم اس کا پالن نہ کریں اس کا خیال نہ کریں اسے فالو نہ کریں تو اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میرے بھائیو ہم معمولی معمولی کمپنیوں کے چھوڑے چھوڑے یہ سامان جو بناتی ہیں یہ سامان بیچنے والی کمپنیاں جو جانتی ہیں ان سامانوں کے بارے میں اس لئے ہم سامان لا کر گے اور ان کمپنیوں کی ہدایت کے مطابق ہم اس سامان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں اس کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی یہ مخلوقات ان مخلوقات سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں یہ آسمان ہمارے لئے پیدا کیا گیا یہ زمین ہمارے لئے پیدا کی گئی ہے دنیا کی ساری چیزیں چاہے وہ سورج ہو چاہے چاند ہو چاہے ستارے ہو چاہے دنیا کی دوسری مخلوقات ہو یہ سب کی سب ہمارے لئے پیدا کی گئی ہیں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ان مخلوقات کو بیکار پیدا کیا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کے گن گائیں اور اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تاکہ اس کائنات سے ہم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیں اور اس کائنات کی کونسی چیز سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اس کے بارے میں اس کے خالق کو معلوم ہے اس کائنات کے خالق کو معلوم ہے اور اس کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے اور اس خالق نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کائنات کی ان چیزوں سے اس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے گائیڈ لائن اس نے دیا ہے اور ہمارے لئے تنبیہ اس نے کی ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں سے غلط طریقے سے فائدہ اٹھایا تو نقصان ہو جائے گا ہماری زندگی میں نقصان ہوگا ان مخلوقات کو نقصان ہوگا اس لئے دنیا کی چیزوں میں کون سی چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لئے حرام ہیں اس کی تعین کرنے والا بھی وہی ہے کیونکہ خالق وہی ہے خالق وہی ہے خلاق بھی وہی ہے حق اسی کو بنتا ہے کہ اوہ بتائے کہ کون سی چیز ہے جو تمہارے لئے جائز ہے اور کون سی چیز ہے جو تمہارے لئے حرام ہے کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اس جسم کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو ہمارے اس جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے جب اس نے ہمارے لئے کسی چیز کو حلال قرار دیا جائز قرار دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اسے حرام کرنے والا اگر ہم نے حرام کیا تو یوں سمجھئے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الخالق نہیں مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو الخلاق نہیں مان رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے خالق اور خلاق ہونے کے اوپر ایمان میں کمی پائی جاتی ہے ہمارا ایمان صحیح نہیں ہمارا ایمان درست نہیں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لنا چاہے اسی لئے اللہ کے او بندے جو اللہ کی نعمتوں کو جائز نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں وہ اللہ کے قانون سے باغی ہوتے ہیں اور اللہ کے نام پر ان کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے اللہ کے نام پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایسا ایمان ان کا نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی اگر کوئی حلال کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام پر صحیح ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ الخالق ہے اللہ تعالیٰ الخلاق ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے وہی جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دے ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دے ہے تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے اس لیے وہ حرام ہے تم اس کے قریب نہ جانا تو ہمیں اس کے قریب نہیں جانا ہے حرام کو حلال کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں یا حلال کو حرام کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا جس چیز کو اللہ نے تمہارے لئے حلال قرار دیا اسے تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ تمہارے لئے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دے ہے کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے اس جسم کو اس نے بنایا ہے اس کائنات کو اس نے بنایا ہے کائنات کا خالق وہی ہے اس لئے کائنات کی کون سی چیز تمہارے لئے مفید اور کون سی چیز تمہارے لئے نقصان دے ہے کون سی چیز تمہارے جسم کو سوٹ کر سکتی ہے کون سی چیز نہیں کر سکتی یہ اس کو معلوم ہے اور جب اس کو معلوم ہے پیدا کرنے والے کو معلوم ہے تو پھر دوسرے کو اسے حرام یا کسی حرام کو حلال کرنے کا حق کیسے حاصل ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام الخالق اور الخلاق پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضہ ہے میرے بھائیوں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے اس نام یعنی الخالق اور الخلاق پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی الخالق ہے وہی الخلاق ہے جب وہی تنہا الخالق ہے وہی تنہا الخلاق ہے وہی تنہا پیدا کرنے والا ہے کوئی اور خالق نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی برابر نہیں کیا جا سکتا ایکول نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے جا سکتا ایک خالق اور ایک مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اسی لئے وہ تمام لوگ جو اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ اس مخلوق کی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نام پر ان کا ایمان نہیں کہ اللہ تعالی ہی الخالق ہے اور وہی الخلاق ہے اور بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی بعض مخلوق کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہی سے طلب کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہی الخالق ہے وہی الخلاق ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور بقیہ سارے لوگ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق کو کبھی خالق کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسی لیے بار بار یہ ذکر کیا ہے بار بار یہ دعوت دی ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے اللہ ہی الخلاق ہے اسی نے پیدا کیا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیوں جوڑ دیتے ہو کیوں اس کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتے ہو عبادت کرنے میں تنہا اس کی عبادت کرو تنہا وہی عبادت کے لائق ہے یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو محترم ناظرین جو اللہ تعالی کے نام الخالق الخلاق کے بارے میں تھی ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ یہ بات آپ کے سامنے رہے کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ ہمارا خالق ہے جو اللہ ہمارا مالک ہے جو اللہ ہمارا خلاق ہے اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے عبادت کی ساری قسمیں صرف اسی کے لئے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس توحید پر قائم رکھے اور ہم کو اس کی توفیق انعیت فرمائے اور ہمیشہ اسی پر قائم رکھے اسی پر آج کی یہ محفل یہ مجلس ختم کی جاتی ہے اگلے اپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ تعالی کے اور دو نام لے کر کے حاضر ہوں گے اور اس کی شرح آپ کے سامنے ہوگی اگلے اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی کے ناموں اور اس کی اونچی اونچی صفات کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوں گی جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اس لئے اگلے اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے اسی پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ